اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدن الصراط المستقیم سورہ ابراہیم کے بعد سورة الحجر ہے اور یہاں بتایا گیا ہے قوم لود کی ہلاکت کے بارے میں قوم شعیب کی ہلاکت کے بارے میں اور اصحاب الحجر یعنی قوم سمود کے بارے میں تو ایام اللہ سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور ایام اللہ سے مراد تاریخ ہے تاریخی دلائل سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں سورہ ابراہیم کے اہم ترین مزامین کی طرف تو پہلی ہی آیت کے اندر بتایا گیا ہے کہ نزول قرآن کا مقصد قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں کو انذار کرنا ہے اور انذار سے مطلب متنبہ کرنا ہے خبردار کرنا ہے وارن کرنا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اسلام کے اجالے میں لے آئیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو یعنی الاسلام کو ان نور کہا گیا ہے اسلام کے علاوہ جتنے نظریات ہیں جتنے فلسفے ہیں جتنے باطل ادیان ہیں جس میں تحریف ہوئی ہے ان سب کو قرآن مجید ظلمات اور اندھیروں کا نام دیتا ہے اور پھر آیت نمبر پانچ میں بھی اس کی مزید وضاحت کی گئی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُسَبْ بِآیَاتِنَا أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بلا شبہ اس سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اور قرآن سے پہلے بھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ بھیجا تھا تاکہ وہ اپنی قوم کو بھی ظلمات سے نکال کر النور میں لے آئیں النور الاسلام ہے النور کے اوپر یہاں خاص وضاحت کر رہا ہے یہ ایک خاص روشنی ہے یہ ایک خاص اجالہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تعلیمات یہ توحید کا اجالہ ہے اب دیکھیں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس صورت کے اندر ایام اللہ کی استعلاح استعمال کی گئی تھی تو یہاں حکم دیا جائے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ ان کو ایام اللہ سے نصیحت کرو اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِّكُلِّ سَبَّارٍ شَكُورٍ تاریخی دلائل سے کام لے کر لوگوں کو مطمئن کرو دعوت و تبلیغ کا فریضہ تاریخی دلائل سے ایام اللہ کی روشنی میں پیش کرو کیونکہ تاریخ میں دلائل ہیں ہر سببار کے لیے اور ہر شکور کے لیے دیکھئے یہاں شکور کا لفظ بھی ہر شکر گزار بندے کے لیے اور ہر صابر بندے کے لیے اس میں دلائل موجود ہے دیکھئے یہاں اس صورت ابراہیم کی اندر اللہ کی نعمتوں کا بھی بار بار ذکر ہوا ظاہر ہے کہ جب اللہ کی نعمتوں کو آپ یاد کریں گے تو شکر کا جذبہ دل میں پیدا ہوگا جب شکر کا جذبہ دل میں پیدا ہوگا تو پھر توحید کا راستہ ہموار ہو جائے گا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اُسْكُرُونَ اَمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ عَنْجَاكُمْ مِنْ عَالِ فِرْعَوُ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اُسْكُرُونَ اَمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اے بَنِ اسرائیل اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر جو نعمتیں تمام کی ہیں ان کو یاد رکھو اِذْ عَنْجَاكُمْ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنِ یاد کرو اس نے عالِ فرعون سے فرعون کی فوجوں سے تم لوگوں کو نجات دی تھی اس پوری حکومت سے اس قبطی حکومت سے اس طرزِ تمدن اور طرزِ سیاست سے تمہیں آزادی دی تھی وہ ظالمانہ نظام وہ پورا سسٹم جو کرپ سسٹم تھا فسادی اور مصرف سسٹم تھا اس سے تمہیں نجات دی تو دیکھئے لیکن بنی اسرائیل ناشکرے تھے انہوں نے خروج کے بعد ایکسوڈس کے بعد اپنے آنکھوں سے وہ دیکھ چکے تھے کہ فرعون غرق ہو چکا ہے پوری فوج غرق ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گستاقیاں کی اور موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی انہوں نے اور یہ دیکھئے آیت نمبر اٹھائیس سورہ ابراہیم کی بڑی عجیب و غریب صورت ہے اور یہ قیادت کے بارے میں ہے لیڈرشپ کے بارے میں ہے کہ احسان فراموش اور نمک حرام قائدین اپنی قوم کو حلاکت کے گھر یعنی دوزخ میں اتار دیتے ہیں تو یہ بھی ایک اہم ترین آیت ہے دیکھئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی اللہ فانی الفاظ اَلَمْ تَرَئِلَى الَّذِينَ بَدَّلُونَ امت اللہِ کُفْرًا اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ اللہتَ مما مچなhhh ریということで بلا Bou موسیقی